سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم نے فتوحات ایران کو ذکر کیا اور فتوحات ایران کے زمن میں چلتے چلتے سن سولہ ہجری کے واقعات تک ہم پہنچ گئے پھر بعد میں آپ سے میں نے یہ بھی ارس کیا تھا کہ اسی زمن میں اور فتوحات بھی ہو رہی تھیں لیکن وہ شام کی طرف تھی تو بجائے اس کے کہ ہم بیک اینڈ فورٹ سوچ ہوتے کہ کبھی شام اور کبھی ایران کی بات کرتے تو ایران کے فتوحات کا جو ایک سلسلہ سولہ ہجری تک جاری تھا اس کو ہم نے ایک ساتھ جمع کیا اور اب ہم فتوحات شام کی طرف آتے ہیں اب جیسا کہ آپ سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں پڑھ چکے ہیں اور آپ کو کئی ان جنگوں کے بارے میں میں بتا چکا ہوں جو شام کی سرحدوں پر ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز تیرہ ہجری میں شام پر کئی طرف سلش کر کشتی جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کو حمص کی طرف پھر یزید بن ابی سفیان جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں اور ابو سفیان کے بیٹے ہیں اس فرقوں میں پہلے بھی آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ ایک تو یزید بن معاویہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جس کا ہاتھ تھا وہ یزید بن معاویہ ہے یہ یزید بن ابو سفیان ہے تو ان کو پھر دمشق پر بھیجا پھر اسی طرح شرحبیل کو اردن کی طرف اور عمر ابن عاص کو فلسطین کی طرف ان لوگوں کو ان جگہوں پر معمور کیا جو فوجیں ان زمانے میں تھیں علماء لکھتے ہیں کہ اس زمن میں چوبیس ہزار کا ایک نمبر ہمیں ملتا ہے کہ ان فوجوں کی کل تعداد مجموعی تعداد چوبیس ہزار تھی قرب کی سرحد سے نکل کر ان افسروں کو ہر قدم پر رومیوں کے بڑے بڑے جتھے ملے جو پہلے سے مقابلے کے لیے تیار تھے ان کے علاوہ قیصر نے تمام ملک سے فوجیں جمع کر کے الگ الگ افسروں کے مقابلے پر بھیجیں یہ دیکھ کر افسران اسلام نے اس پر اتفاق کیا کہ کل فوجیں یکچہ جمع ہو کیسا کہ ہم سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں پڑھ چکے ہیں خلاصتاں پھر بیان کر رہا ہوں اچھا اس کے ساتھ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ فوجیں جو ہیں وہ مدد کو روانہ کریں اور چنانچہ اسی زبن میں پھر خالد ابن ولید جو اس وقت عراق کی طرف تھے جیسا کہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا پھر انہیں کہا گیا کہ آپ عراق سے کی فتوحات کو مکمل کر کے اب آپ شام کی طرف نکلیں تو انہوں نے عراق کی جو فتوحات تھی اس کی باگ ڈور جو ہے وہ دوسروں کو سپرت کی جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا تھا اور پھر وہ عراق کی طرف نکلے اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے فتح حاصل کرتے دمشق پہنچے اور اس کو صدر مقام قرار دے کر وہاں مقام کیا قیصر نے ایک بہت بڑی فوج مقابلے کے لیے روانہ کی جس نے اجنادین پہنچ کر جنگ کی تیاریاں شروع کی خالد اور ابو عبیدہ خود پیش قدمی کر کے اجنادین کی طرف بڑے اور افسروں کو لکھ بھیجا کہ وہیں آ کر ہمیں مل جائیں چنانچہ شرحبیل اور یزید اور عمر ابن العاص یہ سب وجہ ہے نا وقت مقررہ پر اجنادین پہنچ گئے خالد نے بڑھ کر حملہ کیا اور بہت بڑے مارکے کے بعد جس میں تین ہزار مسلمان مارے گئے فتح کامل حاصل ہوئی یہ واقعہ جو ہے حضب روایت ابن اسحاق نے جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اٹھائیس جماعت الاولہ تیرہ ہجری میں واقع ہوا اس مہم سے فارغ ہو کر حضرت خالد ابن ولید نے پھر دمشق کا رکھ کیا اور دمشق پہنچ کر ہر طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا محاصرہ اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں شروع ہوا لیکن چونکہ فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں حاصل ہوئی اس لئے اس فتح کو ہم اس زمن میں جمع کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بیک گراؤن مختصرا میں نے دے دیا یہاں پہ تفصیل کے لئے پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے جو آخری چند مہمات ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر ایک ریویزن کے لئے تاکہ پھر وہ جنگیں آپ کی ذہن میں تازہ ہو جائیں کہ کیا معاملات تھے کیا حالات تھے بارحال تو دمشق کی فتح کا ذرا مختصرا ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ شہر شام کا ایک بہت بڑا صدر مقام تھا اور کیونکہ جاہلیت میں اہلِ عرب تجارت کے تعلق سے اکثر وہاں آیا جایا کرتے تھے تو اس کی عظمت کا شہرہ جو ہے وہ تمام عربوں میں عام تھا ان وجوہات سے حضرت خالد نے بڑے احتمام سے محاصرے کے سامان کیے شہر پنہ کے بڑے بڑے دروازوں پر ان افسروں کو مقرر کیا جو شام کے صوبوں کی فتح پر معمور ہو کر آئے تھے جناتی حضرت عمر ابن عاص یہ تو باب توما پر اسی طرح شرحبیل باب الفرادیس پر اسی طرح حضرت ابو عبیدہ باب الجابیہ پر ان لوگوں کو متعین کیا اور حضرت خالد ابن ورید نے پانچ ہزار فوج لے کر خود باب الشرف کے قریب ڈیرہ لالا معذرے کی سختی دیکھ کر عیسائی حمد ہارے جاتے تھے خصوصا اس وجہ سے کہ ان کے جاسوس جو دریافت حاصل کر کے مسلمانوں کی فوج میں آتے تھے آ کر دیکھتے تھے کہ تمام فوج میں ایک عجیب جوش کا عالم ہے ہر شخص پر ایک ایسا عالم ہے کہ ہر ہر فرد میں دلیری ہے ثابت قدمی ہے راست بازی ہے عظم ہے استقلال ہے تہام ان کو یہ سہارا تھا کہ ہر قل سر پر موجود ہے اور ہم اس سے اندادی فوجیں چل چکی ہیں اسی اثنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مسطد خلافت پر آئے عیسائیوں کو یہ بھی خیال تھا کہ اہل عرب ان ممالک کی سردی برداشت نہیں کر سکتے اس لیے جیسی سردیوں کے دن آئیں گے یہ تمام کے تمام یہاں سے بھاگ جائیں گے لیکن ان کی دونوں امیدیں بلکل بیکار ہو گئیں مسلمانوں کی سرگرمی سردیوں کی شدت میں بھی کم نہ ہوئی ادھر خالد نے ذلقلاق کی وہ کچھ فوج دے کر دمشق سے ایک منزل کے فاصلے پر متعین کر دیا تھا کہ ادھر سے مدد نہ آنے پائے چنانچہ حرقل نے حمص سے جو فوجیں بھیجی تھیں وہ وہیں روک لی گئیں دمشق بالوں کو اب بلکل مایوسی ہو گئی اسی اثناء میں اتفاق سے ایک واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کے حق میں تعاید غیبی کا کام دے گیا عیسائیوں میں ایک ٹائٹل ہوتا ہے ریلیجیس ٹائٹل اس کو کہتے ہیں بطری تو بطریق دمشق کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کی تقریب میں تمام شہر نے خوشی کے جلسے کیے اور اس کسرت سے شرابیں پین کہ شام سے پڑھ کر سو رہے خالد راتوں کو سوتے کم تھے اور محسورین کی ذرا ذرا سی بات کی خبر رکھتے تھے اس سے عمدہ موقع انہیں کہاں آہات آ سکتا تھا تو اسی وقت اٹھے اور چند بہدر افسروں کو ساتھ لیا شہر پناہ کے نیچے خندق پانی سے لبریس تھی مشق کے سہارے پار اترے اور کمن کے ذریعے سے دیوار پر چڑ گئے اوپر جا کر رسی کی سیڑی کمن سے اٹھکا کر نیچے لٹکائی اور اس ترکیب سے تھوڑی دیر میں بہت سے جانسار فصیل پر پہنچ گئے یہ روایت جو ہے یہ امام تبری کی ہے بلازری کا بیان ہے کہ خالد کو عیسائیوں کے جشن کی خبر خود ایک عیسائی نے دی تھی اور سیڑی بھی عیسائی ہی لائے تھے تو بہرحال اس کے اندر ذرا اختلاف ہے تبری کی اور بلازری کی روایت میں لیکن جو کوئی بھی وجہ ہو وہ فصیل کے اندر پہنچ گئے خالد نے اتر کے پہلے دربانوں کو تہے تیخ کیا پھر قفل یعنی کہ تالہ توڑ کر دروازے کھول دیئے ادھر فوج پہلے سے تیار کھڑی تھی دروازہ کھلنے کی دیر چھی کہ سلاب کی طرح اندر گھسائے اور پہرے کی فوج کو تہے تیخ کر دیا کھسائیوں نے یہ رن دیکھ کر شہر پرہ کے تمام دروازے خود کھول دیئے اور ابو عبیدہ سے کہنے لگے کہ ہمیں خالد سے بچائیے مقصلات میں جو ٹھیٹروں کا بادار تھا ابو عبیدہ اور خالد کا آمنہ سامنا ہوا خالد نے شہر کا جو حصہ فتح کیا تھا اگرچہ لڑ کر فتح کیا تھا لیکن ابو عبیدہ نے چونکہ سلاح منظور کر لی تھی مفتوہ حصے میں بھی سلاح کی شرطیں تسلیم کر لی گئیں یعنی نہ غنیمت کی اجازت دی گئی نہ کوئی شخص لونڈی یا غلام بنایا گیا یہ مبارک فتح جو تمام بلاد شامیہ کی فتح کا دیباجہ تھی رجب چودہ ہجری میں ہوئی اس کے بعد زو قادہ کے مہینے میں چودہ ہجری ہی میں پھر فحل کی طرف پیش قدمی کی گئی کہ دمشق کی شکست نے رومیوں کو تو سخت غصے میں کر دیا اور وہ ہر طرف سے جمع ہو کر بڑے زور اور قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر آمادہ ہو گئے دمشق کی فتح کے بعد چونکہ مسلمانوں نے اردن کا روح کیا تھا اس لیے انہوں نے اسی صوبے کے ایک مشہور شہر بیسان میں فوجیں جمع کرنی شروع کی شہنشاہ حرقل نے دمشق کی امداد کے لیے جو فوجیں بھیجی تھیں اور دمشق تک نہ پہنچ سکی تھی وہ بھی اس میں آ کر شامل ہو گئیں اس طرح چالیس ہزار کا مجمع ہو گیا جس کا سپے سالار سکلار نام کا ایک رومی افسر تھا موقع جنگ کے سمجھنے کے لیے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ شام کا ملک جو ہے وہ بیسکلی چھے زلوں پر تقسیم ہے جن میں سے دمشق ہمس اردن فلسطین یہ مشہور ازلاح ہیں مشہور زلیں ہیں اردن کا صدر مقام تبریہ ہے جو دمشق سے کوئی چار منزل پر ہے تبریہ کے مشرقی جانب یعنی یہ ایسٹ میں بارہ میل کی ایک لمبی جھیل ہے اسی کے قریب چند میل پر ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے جس کا پرانا نام سلہ اور نیا نام عربی نام جو ہے وہ فحل ہے یہ لڑائی اسی شہر کے نام سے مشہور ہے یہ مقام اب بالکل ویران ہے تاہم اس کے کچھ کچھ آثار اب بھی سمندر کی سطح سے چھے سو فٹ بلندی پر محسوس ہوتے ہیں بیسان تبریہ کی جنوبی طرف اٹھارہ میل پر واقع ہے قرض رومی فوجیں بیسان میں جمع ہوئیں اور مسلمانوں نے ان کے سامنے فحل میں پڑاؤ ڈالا رومیوں نے اس در سے کہ مسلمان دفعتاں نہ پڑھیں آس پاس موجود تمام نہریں جو تھیں ان کے بند توڑ دیئے اور فحل سے بیسان تک تمام عالم آب ہو گیا کیچڑ اور پانی کے وجہ سے تمام راستے رک گئے لیکن اسلام کا سیلاب کب رک سکتا تھا انشاءاللہ تعالی پھر اس جنگ کی مزید تفصیلات اگلے درس میں جمع کریں گے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا موسیقی موسیقی